دیرہ ساہو کے ٹھکانوں سے اب تک قریباً تین سو کروڑ روپے برامت ہو چکے ہیں ساڑھے تین سو کروڑ سے زیادہ کی نگدی ملنے کی سبھاونہ جتائی جاری ہے چار دن کے بعد آج بھی یہ نوٹوں کی گنتی لگاتار جاری ہے ایک ہی آپریشن میں اب تک کا سب سے زیادہ کالا دھن ملا ہے اوریسا کے سرکاری بینک میں جمع کرائی جا رہی تھی یہ رقم اور دیکھیں لگاتار اتنے سوال کھڑے ہو رہے ہیں کانگریس پر بھی اور سانسط پر بھی دیکھیں ایک سانسط کے پاس اتنی زیادہ رقم اب تک کے سب سے بڑا آپریشن کہا جارہا ہے اس کو اور کہا جارہا ہے کہ ساڑھے تین سو کروڑ روپے کی نگدی برامت ہونے کی سمبھاونہ ہے اور دیکھیں تین تصفیریں اس وقت ہم آپ کو دکھاتے ہیں کیسے نوٹوں سے بھری علماری ملیا اور دیکھیں جب علماری کم پڑ گئی تو اس کے بعد انہیں بیگ میں بھی بھرا گیا جو نوٹ ہیں ان کو بیگوں میں ڈالا گیا کئی بیگ نوٹوں سے بھری ملے ہیں نوٹ گننے کی مشین آپ کو نظر آ رہی ہے اور دعویٰ اس بات کا بھی کہ نوٹ گننے کی جو مشین ہے اتنے سارے نوٹوں کو گنتے ہوئے مشین خراب تک ہو گئی لیکن جو نوٹ ہیں جو رقم ہیں وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہتے تین تصویرہ آپ کے سامنے پانچ دن جو ریٹ کی گئی آٹیک طرف سے جو برامتگی ہوئی ہے اس کے بعد تین سو کروڑ کے ابھی تک کی برامتگی ہوئی ہے کانگریس کے راج اسبات سانسات دھیرہ ساہو کے الگ لگ ٹھیکانوں سے یہاں دھیرہ ساہو کے گھر سے قریباً تین سو کروڑ کی برامتگی ہوگئے لیکن کہا جا رہا ہے کہ یہ آنکھڑا قریباً ساڑھے تین سو تک پہنچے گا اور یہ دیکھئے تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ آخر کار کیسے لگاتا رب بھی نوٹ گنے جا رہے ہیں تو آپ دیکھیں کانگریس سانسات کی نوٹ فیکٹری کیا خلاصہ ہو رہا ہے ابھی تک کی جانکاری ہے کہ ابھی تک تین سو کروڑ سے زیادہ کا کیش برامتگی ہوگئے اتنے پیسے نکلے کہ گنتے گنتے مشین تک تھک گئی نوٹ گنتے ہوئے کئی مشینیں خراب تک ہو گئی یہ کہا جا رہا ہے بھونیشور سے نوٹ گننے کی نئی مشین منگوائی گئی ہے ایک سو چھہتر بیگ ملے ہیں جن میں بھر بھر کر نوٹ کو رکھا گیا تھا تو آپ دیکھیں پوری جانکاری جو ابھی تک کس ریٹ کو لے کر ہے ایک سو چھہتر بیگ ملے ہیں بھر بھر کے ان میں نوٹ رکھے گئے تھے جب بیگ کم پڑ گئے تو بورے میں بھی نوٹوں کو بھر دیا گیا اور کیا جانکاری آ رہی نوٹ کو لے جانے کے لیے ٹرک تک منگوانا پڑ گیا ابھی بھی نوٹوں کی گنتی ختم نہیں ہوئی ہے نوٹ گننے میں بھی دو دن کا اور وقت لگ سکتا ہے یعنی رقم کہیں زیادہ ہو سکتی ہے تین سوٹ کیس میں بھر کر جولری ملنے کا بھی دعویٰ کیا گیا اتنا سب کچھ رقم جولری پیسہ یہ سب کچھ جو ملا ہے اس کے بعد اب سوال یہی کھڑا ہو رہا ہے کہ آخر اتنا پیسہ اتنی رقم آئی کہاں سے جو کہ اس وقت کانگریس کے سانسط کے ٹھکانے سے ملی ہے اور دیکھیں ہمارے ساتھ تمام جو خاص مہمان ہیں وہ بھی جڑے ہوئے ہیں اس بیچ دلی سے جتیندر بھاٹی اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کا ہم رکھ کریں گے اور جتیندر جس طرح سے یہ جانکاری جو سامنے آ رہی ہے کہ ابھی بھی دیکھیں تین سو کروڑ کے آس پاس جو رقم ہے وہ برامت ہو گئی ہے لیکن ابھی بھی گنتی کا دور جاری ہے تو کیا مانا جائے کہ جو رقم ہے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے جو ابھی تاک کاکڑ ہے کروڑنا بلکل دیکھیں جب یہاں پر آئے کروڑ کی ٹیم گئی تھی تو ان کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ اتنا بڑا کیش جو ہے ماترہوں مل سکتا ہے تقریبہ سو گھنٹے ہو چکے ہیں لگاتا نوٹوں گنتی جاری ہے تین سو کروڑ تو وہ ہیں جو کاؤنٹڈ منی ہے جس سے گینا جا چکا ہے ابھی بھی کئی کمرے ایسے ہیں جن کو کھولا جانا ہے وہاں سے اور کیش برامت ہو سکتا ہے نہ صرف کیش ہوئا ہے بلکہ وہاں سے جویلری بھی ملی ہے اور جو دھیرستاؤں ہیں کانگریس کے راج سباز ایم پی ہیں ان کے کئی ٹھیکانوں پر تک نے پچیس ٹھیکانوں پر ریٹ ڈلی تھی تین راجیس میں جھارکنڈ اور آپ کا جو ہے پرشم بنگال کئی جگہ پر یہ جو ہے ریٹ ڈلی تھی اڑیسہ کے اندر ریٹ ڈلی تھی اور تب یہ چیزیں سامنے نکل کے آئی ہیں لگاتار سو گھنٹے سے زیادہ ہو چکے ہیں ابھی بھی تلاشی جاری ہے یعنی کہ یہ اکڑا جو ہے کرونا وہ اور زیادہ بڑے گا حال فلحال میں ہم دیکھیں تو سب سے بڑی برامت کی جو ہے وہ یہاں پر دیکھنے کو سامنے آئی ہے اب پتہ یہ بھی لگا جا رہا ہے کہ کیا پورا پیسہ جو ہے وہ دھیرستاؤں کا ہی تھا یہ پیسہ روٹ کیا گیا تھا تمام چیزوں کو لے کر آئیٹے کی جانچ جاری ہے لیکن فلحال نوٹوں کا سلسلہ جو ہے وہ لگاتار جاری ہے نکلنے کا کرنا